بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ یہ کائنات کس طریقے سے قائم ہوا اسلام کے نظریے سے آج سائنس کیا کہتی پھر وہ تذکرہ کروں گا میں سائنس کہتی ہے کہ کائنات قائم ہوا بائی بگ بینگ پہلے یہ کائنات وہ دو پرائیمری نیبیولا ایک تھی اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اس کے بعد ہے گیلکسیز سٹارز پلانٹس سن مون اور یہ زمین جس پہ ہم رے رہے اسے کہتے ہیں بگ بینگ اور اس کے لئے نوبل پرائز ملا تھا کچھ سائنٹس کو چالیس پچاس سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے دو نوٹ دا انبیلیوز سی اولم یرل لذین قفرو کہ کافر لوگ نہیں جانتے انبیلیوز نہیں جانتے اولم یرل لذین قفرو انہ سماواتی والاردہ کان درات کے مترکنا ہما کہ دہ ہیون لندیوت یہ زمین اور آسمان ایک تھے اور اللہ نے انہیں سپریٹ کیا تفرقا انہیں چھٹا دیا they separated تو قرآن کی آیت جو ہے سورہ الانبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس بگ بینگ ان ای نٹشل ہے تو جس طریقے سے قرآن ذکر کرتا ہے چودہ سو سال پہلے سائنس آج انہیں کلب ہو سکتے یسٹیڈے ففٹی یرز بیک فورٹی یرز بیک چالی سال پہلے پچاس سال پہلے آج سائنس مانتی ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں ہیں اور اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں چودہ سو سال پہلے ہے میں نے ایک تقریر کیا ہوں قرآن اور موڈرن سائنس کنفلکٹ اور کنسیلیشن اور اس پر ڈیٹیل میں سائنس کے بارے میں بات کیا ہوں کہ جو چیز سائنس آج جان رہی ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے کیونکہ قرآن اس پاس سپیریئر ٹو سائنس کیونکہ قرآن کا لیکھک آتھر اس زمین کو بنانے والا ہے وہ ہم سے آپ سے اور ہم سے اور اچھا جانتا ہے موسیقی